اسلام علیکم ہم فیمس پینٹنگز دیکھیں گے کون سے ہیں اور ان کے پینٹرز کون سے ہیں جنہوں نے وہ پینٹنگز جو ہیں وہ بنائی ہیں ہمارے پاس نمبر فرس پر جو ہے وہ فیمس پینٹنگ ہے وہ مونالیزا کی ہے اور ان کے پینٹر کا نیم ہے لیونارڈو ڈیونسی یہ پینٹنگ جو ہے لیونارڈو ڈیونسی نے بنائی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پینٹنگ آ جاتی ہے دس سکرین سکرین سیکنڈ نمبر پر ان کی ہماری یہ پینٹنگ ہے اور یہ پینٹنگ جو ہے وہ ایڈورڈ میونک نے بنائی ہے نمبر تھرڈ پر ہمارے پاس فیمس پینٹنگ ہے کرییشن آف ایڈمز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کرییشن آف ایڈمز کے پینٹر کا نیم کیا ہے تو وہ ہے میچل اینجلو میچل اینجلو جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے کرییشن آف ایڈمز سن فلاورز ایک فیمس پینٹنگ ہے اور ان کو جو ہے وہ بنایا ہے ونسنٹ وین گاغ نے ونسنٹ وین گاغ نے جو ہے وہ سن فلاور پینٹنگ بنائی ہے سیسی نیسٹ پاس یونی پائپ جو ہے وہ ایک فیمس پینٹنگ ہے اور رینی مگرائٹ جو ہے انہوں نے یہ فیمس پینٹنگ بنائی ہے پوپائیس ان آفیلڈ ان آفیلڈ جو ہے یہ بھی ایک فیمس پینٹنگ ہے اور یہ بنائی ہے کلاوڈ مونٹ نے تو یہ مونٹ کی جو ہم فیمس پینٹنگ ہے اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ فیلڈ اور کلاوڈز کیونکہ فیلڈ کے اوپر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کلاوڈز ہوتے ہیں اور بادل جو ہے وہ میدان کے اوپر ہوتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے ریلیٹ کر کے ایک ٹرک کے طور پر جو ہے وہ یا کلو کے طور پر اپنے مائنڈ میں یاد رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے دہ لاسٹ سپر فیمس پینٹنگ ہے اور ان کے پینٹر کا جو نام ہے وہ ہے لینارڈو ڈیونسی لینارڈو ڈیونسی کی جو ہے یہ ایک سیکنڈ فیمس پینٹنگ ہے پہلی ہمارے پاس تھی مونالیزا اور دوسری فیمس پینٹنگ جو ہے وہ ہے دہ لاسٹ سپر ڈو آف پیس جی فاختہ جو ہے وہ امن کی ہے تو پیس اب یہاں پر یہ فیمس پینٹنگ جو ہے وہ بنائی ہے پیکاسو نے بنائی ہے یہ فیمس پینٹنگ اس کے بعد لاسٹ ون ہمارے پاس ہے لیمولائن ڈیلا گیلیٹری تو ان کے فیمس یہ جو فیمس پینٹنگ ہے اس پینٹر کا نام ہے آگسٹی رینائر آگسٹی رینائر نے یہ جو ہے وہ فیمس پینٹنگ بنائی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دہ لاسٹ سپر جو ہے وہ ہم ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی مونالیزا کی جو ہے وہ لیونارڈو ڈیونسی نے بنائی تھی فیمس دو پینٹنگ کا ذکر ہم نے کیا تو یہ جو ان کی دہ لاسٹ سپر پینٹنگ ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپس میں بہت مل جل کے اور رومنٹسیزم شو کر رہی ہے اور اکٹھے جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہو ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ جو ہے کریئٹ انہوں نے کی تھی کریئٹڈ 1495 to 1498 مطلب اس کو 3 years کا time period ہم mention رکھ سکتے ہیں remember رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بنائی ہے اور یہ جو ہے ان کی تخلیق ہے 15th century کی جو ہے یہ famous ان کی painting ہے اب ہمارے پاس جو ہے ایک دوسری painting جو ہم نے دیکھی تھی dove کے متعلق جو ہے تو یہ جو ہے یہ famous painting dove of peace کی جو ہے famous painting کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ پیبلو پیکاسو نے بنائی ہے تو یہ painting انہوں نے جو ہے وہ بنائی تھی 1949 کے اندر اور یہ جو ہے ایک paper painting انہوں نے بنائی تھی paper کے اوپر بنائی تھی اور اس کا background جو تھا وہ black تھا جیسے کہ ہماری screen موسیقی